اسلام علیکم مہترین سفرس حضرات اور پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی چند ویڈیوز میں پانچ ہندسی عددوں کی بغیر حاصل والی تفریق کا عمل سیکھا آئیے اب ہم اس ویڈیو میں پانچ ہندسی عددوں کی حاصل والی تفریق کا عمل سیکھے ہیں اب ہم مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم حاصل والی تفریق کا عمل کرتے ہیں کینے بچوں دیکھتے ہم نے ایک باکس بنایا پہلی مثال لکھیں گے اٹھہتر ہزار دو سو پینتیس تفریق تینتالیس ہزار سات سو ترپل یہاں پہ ہم لگیں اکائی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار اب اسے ہم سول کریں گے حل کریں گے ہم اسے دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے اکائی کے خانے میں سے اکائی کا ہندسہ تفریق کریں گے سال جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار میں سے تین ہزار میں سے تفریق کریں بچتا ہے دو اب ہم دہائیں کے خانے میں دیکھیں گے دہائیں کے خانےGR میں یہاں پر 3 ہے اور اس میں سے 5ADA تفریق کرنا ہے پانچ دہائیں تفریق نہیں ہوگا اسی لیے ہم کیا کریں گے سیکڑے کے خانے میں سے ایک سیکڑا اُدھار لینے یہاں پر 2 سیکڑا ہے یہاں پر ایک لیے باقی بچائیں اب یہاں پر ہم ایک سیکڑے ایسی دہائی دس اور تین تیرہ ہوئے تیرہ میں سے ہم نے پانچ جو ہے تفریق کر دیئے تو باتی بچتا ہے آٹھ اب یہاں پر ایک سیکڑے میں سے سات سیکڑہ تفریق نہیں ہوگا اسی لیے ہم کو ہزار کے خانے میں سے کیا کرنا ہوگا ایک ہزار بھار لے گئی یہاں بچتا ہے ساہ ایک ہزار میں دس سیکڑے ہوتے ہیں یعنی یہاں پر بچتا ہے دس اور ایک گیارہ گیارہ سیکڑے میں سے سات سیکڑہ نفریق کرے تو باقی بچتا ہے کتنا چار یہاں پر سات میں سے سات ہزار میں سے تین ہزار تفریق کرے باقی بچتا ہے چار اس کے بعد دس ہزار یعنی سات کے خانے میں سے سات میں سے چار تفریق کرے بچتا ہے تین ٹھیک ہے یہ ہوئی ایک مثال اسی طریقے سے ہم اگلی مثال حل کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اب ہم اگلی مثال کے ذریعے جو ہے دوسری پانچ ہندسی عددوں کی حاصل والی تفریق کا عمل سیکھیں گے یہاں پر جو ہے ہم لیکھیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار اب یہاں پر ہم جو ہے عدد لیں گے چھپن ہزار آٹھ سو چوبیس اور دوسرا عدد لیں گے ہم بٹیس ہزار چار سو پیسٹ چار سو پیسٹ چھپن ہزار آٹھ سو چوبیس میں سے ہمیں بٹیس ہزار چار سو پیسٹ کیا کرنا ہے تفریق کرنا ہے دیکھیں اس کے پہلے والی مثال میں ہم حل کر چکے ہیں اسی لئے اسے کرنا ہمیں آسان ہوگا انشاءاللہ دیکھتے ہم آگے اسے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہوگا چار میں سے چار اکائی میں سے پانچ اکائی کیا کرنا ہوگا تفریق کرنا ہوگا لیکن یہاں پیسے چار میں سے پانچ تفریق نہیں ہوگا ہمیشہ بڑے عدر میں سے ہی چھوٹا عدر تفریق ہوتا ہے اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک اُدھار لینا ہوگا اب یہاں پر ہمیں دہائی کے کھانے میں سے ایک اُدھار لیے یہاں پہ بچا ایک یہاں پہ ایک دہائی جماچار ہوگا چودہ چودہ میں سے پانچ چودہ میں سے پانچ تفریق کرے بچتا ہے نو اسی طریقے سے ایک دہائی میں سے چھے دہائی تفریق نہیں ہوگا اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا چھ سیکڑے کے خانے میں سے ہمیں ایک سیکڑہ اُبھار لینا ہوگا یہاں پہ آٹھ ہے اسی لئے یہاں پہ بچتا ہے ساتھ ایک سیکڑے میں دس دہا ہی ہوتی ہے دس اور یہ کتنا ہو گیا گیارہ گیارہ میں سے چھے گئے بچتا ہے پانچ اسی طریقے سے ساتھ میں سے چار گئے بچتا ہے تین اب چھے میں سے دو گئے بچا چار اور پانچ میں سے تین گئے بچا دو اس طریقے سے ہمارا جواب آگیا چوبیس ہزار تین سو ایت گنسا